تلنگارہ میں آج سبح چھے بجے سے چوبیس گھنٹے کا جنتہ کرفیو چاری ہے جو پیر تیس مارچ کی سبح چھے بجے تک چاری رہے گا اس دوران ہیدرباد کی پرانے شہر بالخصوص چار منار دوزار ہاؤس مدنہ پر ترگٹی تمام دکانات آرٹیس بس آٹوز ٹیکسی مالز سب بند ہیں خاص طور پر ان علاقوں میں چھوٹے کاروبار کرنے والے سینکڑوں افراد فتبات اور تھیلہ بندیوں پر دیکھے جاتے ہیں لیکن کرفیو کے پر شنظر یہ تمام افراد بھی اپنے کاروبار کو بند کر دیئے ہیں ہیں آہ بات کر لیا آپ بابا سے بھی بات کر رات کر رہے ہیں ہاں ہاں موسیقا 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 موسیقی 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 کی پوری کوشش کر رہی ہے آپ کے علاقے میں بلدیہ کے جی اے چمسی کے لوگ کوئی دعوہ ہوا مارے گا مارنے کا پلاننگ ہے جی 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 منجید اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی علی جناب کوسر مہیندین صاحب کی ہدایت کے اوپر یہاں پہ دعوہ کا انتظام کیا گیا ہے اور بہت سے خبرستانوں کے اندر چھڑکاؤ کیا جارہا مسجد تو مسجدوں میں چھڑکاؤ کیا جارہا منادینوں کے آزو بازو چھڑکاؤ کیا جارہا بستیوں میں بھی چھڑکاؤ کا کام جاری ہے اور کچھ بلدیہ کے عوضہ دار بھی جوہنا اس کو جوہنا راست اپنی نگرانی میں دیکھ کے کام کرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ پولیس کے عوضہ دار بھی ہے آپ ایک مجلس کے صدر بھی ہے مجلس کے ورکر بھی ہے ہاتھ جنے کی رات ہے اے راج اس کے کچھ مجلس میں آپ کے کوئی سپیشل انتظامت کیے گئے ہیں سپیشل انتظامت علماء اکرام کا جو اعلان ہے اور موزید صدر محترم نقیب ملت بیرشتر صدی نویسی سب کی جو ہدایت ہے کہ ہم جوہنا اپنی مساجد کے اندر فرض نماز ادا کرے اور سنتیں جوہنا اپنے مکانوں پر ادا کرے اسی لیے صدر منجلس کی ہدایت پر اور علماء حق کی ہدایت پر جوہنا ہم اپنی مسجد کے اندر وہی ایسا خاص انتظامات نہیں ہیں صرف نماز کا انتظام ہے اور انشاءاللہ نماز کے انتظام کے بعد کوئی ایسا جلسہ محفی لوگارہ نہیں ہے سپائیت کا تو پورا معقول انتظام ہے بالخصوص آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چلتے ہیں تو بتاتا ہوں کہ بلدیہ کے عوضہ دار اور مجلس کی ہدایت پر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں